شیخ کے سینے سے ایک چاند اُبھرا اور اس کے سینے میں اُتر گیا وہ حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اچانک سینے سے ایک درخت پھوٹنے لگا جو بڑا ہوتا گیا بلکہ ہوتا ہی چلا گیا یہاں تک کہ تین برعیازوں اوپر چھا گیا اب اس درخت کو چار عظیم پہاڑوں نے سنبھالا ہوا ہے اور اس کی جڑوں سے چار بڑے دریاں نکل رہی ہیں پھر کئی شہر ہیں جو اس درخت کے سائے میں جنم لے رہے ہیں اور ان شہروں سے آزانوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں اس سائے میں سرسبز میدان بھی ہیں ہرے بھرے جنگلات چشمیں ندیاں بلکہ دریا اور سمندر بھی جن میں بڑے بحری جہاز اور کشتیاں چل رہی ہیں پھر تیز ہوا چلنے لگی درخت لہلہانے لگا اس کا ہر پتہ ایک سمت اشارہ کرنے لگا جہاں ایک شہر تھا دنیا کا خوبصورت ترین شہر ایسا شہر جیسے انگوٹھی میں نگینہ وہ ہاتھ بڑاتا ہے اس انگوٹھی کو ہاتھ میں لیتا ہے اور پہن ہی رہا ہوتا ہے کہ آگ کھل جاتی ہے جہاں یہ خواب تھا جو دیکھا تھا سلطنت عثمانیہ کے پہلے حکمران عثمان اول نے اور اس خواب کی تعبیر دیکھی دنیا نے عثمان کی اولادوں نے چھے سو تئیس سال تک تین برریاضوں پر راچ کیا جب بھی ان کی حکومت کا نام آتا ہے کچھ نام فوراں ذہن میں آتے ہیں مثلا خود عثمان کا یا پھر استمبول فتح کرنے والے سلطان محمد فاتح کا بلکہ اب تو لوگوں کو عثمان کے والد ارتغل بھی یاد آ جاتے ہیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جو اس خاندان کا عظیم ترین حکمران تھا جسے دشمنوں نے بھی آلی شان کا خطاب دیا کم از کم ہمارے ہاں لوگوں کا خیال اس کی طرف نہیں جا با وہ تھا سلمان اول جسے یورپ میں کہا جاتا ہے سلمان دی مگنیفیسٹ یعنی سلمانِ آلی شان اپنے زمانے کا سب سے بڑا سلطان یہی نہیں اس کی ملکہ بھی سب سے طاقتور سپیسالار اور تو اور اس کا میمار بھی جو ایسی عمارتیں بنا گیا جو آج ساڑھے چار سو سال بعد بھی پوری شان و شوکت سے کھڑی ہیں سلمان کو ترک سلمان قانونی کہتے ہیں لیکن اپنی محبت کے لیے اس نے اپنے زمانے کے ہر اصول اور ہر قانون کو توڑا اپنی کنیز سے محبت کی اسے ملکہ بنایا اور پھر جو اس نے کہا کر دکھایا سلمانِ آزم نے جس جنگ میں شرکت کی جیتی لیکن کونسی جنگ تھی جیسے وہ چاہ کر بھی جیت نہیں پایا بادشاہ بننے کے بعد پہلے سال ہی ایک بڑی جنگ لڑی اور بہتر سال کی عمر میں آخری سانسے بھی میدانِ جنگ میں ہی لی تو آئیے جانتے ہیں سلمان کی عالی شان کہانی تو ہمارا چینل سبسٹرائب کیجئے بیل آئیکن لبائیے اور چلیے ہمارے ساتھ تاریخ میں ایک شاندار سفر بہتا ہے ترک ایسی قوم ہیں جس کا دنیا کی تاریخ پر بہت گہرا اثر ہے یہ مشرق میں دیوارے چین سے لے کر مغرب میں آسٹریہ تک اور شمال میں یوکرین سے جنوب میں یمن تک مختلف زمانوں میں ان علاقوں پر راچ کرتی آئیے وہ اللہ وآقبال کا ایک شیر ہے نا ایک ہو مسلم حرم کی پازبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خا کے کاشغر تو دریائے نیل کے کناروں سے کاشغر کے دامن تک یہ جتنا بھی علاقہ ہے زیادہ تر کبھی نہ کبھی ترکوں کے پاس رہا ہے ان ترکوں کا ایک قبیلہ تھا جس نے بعد میں تاریخ میں بڑی بڑی کامیابی حاصل کی یہاں تک کہ سن 1453 میں قسطنطنیہ بھی فتح کر لیا یعنی موجودہ استمبول فتح استمبول اتنا بڑا واقع ہے کہ موڈرن ہسٹری یعنی جدید تاریخ کا نقطہ آغاز اسی سال کو سمجھا جاتا ہے یہ کارنامہ تھا عثمانیوں کا اور اسی عظیم خاندان میں 1520 میں ایک نیا حکمران پڑا 26 سال کا سلمان جس نے سب سے لمبے عرصے تک پورے چھالیس سال تک حکومت کی سلطنت کے بنیادی قونین بنائے یہی وجہ ہے کہ ترکی میں اسے سلمان قانونی کہا جاتا ہے لیکن مغرب اسے جانتا ہے ایک ہی نام سے سلمان The Magnificent یعنی سلمان علی شان میرا سلطان سلمان نومبر 1494 میں ترکی کے ساحلی شہر ترابزون میں پیدا ہوا سات سال کی عمر سے استمبول میں تعلیم حاصل کرنا شروع کی براہ راست اپنے والد سے پھر قرآن، عدب، تاریخ اور سائنسی علوم کے ساتھ ساتھ فوجی تربیت بھی حاصل کی عثمانی خاندان کی خاص بات تھی وہ یہ کہ ہر سلطان کو ایک ہنر بھی سیکھنا پڑتا تھا تو سلمان نے سنار کا کام سیکھا خیر سلمان بادشاہ بننے سے پہلے کئی صوبوں میں کامیاب حاکم بھی رہا تھا صرف سترہ سال کی عمر میں سلمان کو کریمیا کے ایک شہر کافہ کا گورنر بنایا گیا تھا پھر وہ بلکان کے شہر مانیسہ کا حاکم بھی بنا اس زمانے میں سلمان کے والد سلیم اول ایک نئی حکمت عملی بنا رہے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اگر عثمانیوں نے مغرب میں فتوحات کرنی ہیں تو انہیں پہلے مشرق میں قائم کرنا ہوگا اس لیے سلیم نے ایران اور مصر کے خلاف جنگوں کا آغاس کیا حکومت تو صرف آٹھ سال کی لیکن اس میں بھی کئی شاندار کامیابیاں حاصل کی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خلافت کو عثمانی خاندان میں لیا جب سلیم دارالحکومت سے دور میدان جنگ میں ہوتے تو یہ سلمان ہی تھا جو اسطمبول میں آپ کا نائب ہوتا اس لیے جب 30 ستمبر 1520 کو سلمان تخت پر بیٹھا تو پہلے سے ہی ایک کامیاب حاکم کی شورت رکھتا تھا اور پھر عثمانیوں کے عروج کا ایک نیا دور شروع ہو گیا یہ وہ زمانہ تھا جب کسی بادشاہ کی عظمت کا میار صرف ایک ہی ہوتا تھا اس کی جنگی کامیابیاں سلمان تو تو ورسے میں ہی بہت بڑی سلطنت مل گئی تھی اس میں موجودہ ترکی بھی تھا اور اسلام کے تمام مقدس ترین مقامات بھی مکہ، مدینہ اور بیت المقدس پھر مصر بھی عثمانیوں کے پاس تھا اور یورپ میں یونان کے علاوہ رومانیاں، بلغیریا، کروشیا، بوسنیا بھی ایسا لگتا تھا کہ عثمانی حکومت اب اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ پائی لیکن سلمان کے دور میں یہ سلسلہ مزید آگے بات پہلے ہی سال یعنی پندرہ سو اکیس میں اس نے بلغرات فتح کیا وہ شہر جو آج سربیا کا دال حکومت ہے پھر کئی بڑے شہر اور ملک دھیر ہوتے چلے گئے سلمان کے دور میں سمین پر حکومت کے علاوہ سمندروں میں بھی عثمانیوں کا راچ قائم ہوا بہرہ روم سے ریڈ سی بلکہ پرشن گلف اور عربین سی میں بھی عثمانی بیڑوں کا اقتدار تھا چاروں پہاڑ کفقاس، اطلس، تروس اور بلکان بھی عثمانیوں کے پاس آئے اور چار دریا دجلہ، فرات، جینیوب اور نیل بھی عثمان کا خواب اپنی تعبیر پا چکا اور یہی سے شروع ہوا سلمان کا خواب سلطان سلمان اس خدا کی قربت رکھنے والا جو عظمت اور قدرت کا مالک ہے حقیقی بادشاہی بھی اسی کی ہے اور دنیا کی حاکمیت بھی اسی کی سلطان سلمان اس کا بندہ ہے اس کی دی ہوئی قدرت سے بادشاہ بننے والا زمین پر اس کا خلیفہ جو اللہ کی بھیجی گئی مقدس کتاب پر عمل کرتا ہے اور اپنے تمام علاقوں میں اللہ کے احکامات کی تعمیل بھی کرواتا ہے وہ اللہ کی مدد اور اپنی فوج کی دلیری کے ذریعے زمانی خاکانوں کا دسوہ خاکان ایک سلطان کا بیٹا سلطان سلطان سلمان خان ان کی سلطنت تا قیامت قائم رہے یہ ہے سلطان سلمان علی شان کا تعرف جو ان کے نام پر بنائی گئی سلمانیہ مسجد میں لکھا ہے ویسے وہ زمانہ تا ہی عظیم بادشاہوں کا ایک طرف سلمان جیسا بادشاہ تھا تو دوسری طرف ایران میں صفیوں اور ہندوستان پر مغلوں کا راج شروع ہو چکا تھا پھر مغرب میں یورپ بھی جاگ رہا تھا ہولی رومن امپائر پر چارلز پنجم کا راج تھا فرانس میں فرانسز اول اور انگلن پر ہنری ہشتم کا پھر یورپ مسلمانوں کے خلاف بڑی کامیابیاں بھی حاصل کر رہا تھا سپین سے مسلمان نکالے جا چکے تھے فرانس میں خانہ جنگیاں ختم ہو چکی تھی آسٹریا کی جنگی طاقت بڑھ رہی تھی جدید آتشی اسلحے کا استعمال بھی شروع ہو چکا تھا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یورپ متحد ہو رہا تھا اس میں ایک نیا اعتماد آ رہا تھا حد سے زیادہ اعتماد جب سلمان تخت پر بیٹھا اور اس کا نمائندہ سالانہ خراج لینے ہنگری پہنچا تو اسے قتل کر دیا گیا اس حرکت کا مطلب صرف ایک ہی تھا جنگ اب سلطان کو ہر قیمت پر ہنگری میں داخل ہونا تھا اور اس کا دروازہ بلغراب تھا یہ شہر فتح کرنے میں دو عظیم عثمانی سلطان ناکام ہو چکے تھے آخری بار تو محمد فاتح جیسا حکمران بھی کامیاب نہیں ہو سکا تھا چالیس سال ہو چکے تھے سلطان عثمانیہ اور یورپ میں کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی اس لیے یورپ نے عثمانیوں کا غلط اندازہ لگایا اب جواب دینا بہت ضروری تھا دریائے ڈینیوب کے کنار عباد بلغراب ہنگری کا دروازہ تھا یہ بات سلمان بھی جانتا تھا اور یورپ بھی سلمان کا لشکر بلغراب پہنچا ہو شہر کا محاصرہ کیا اور صرف سات دن میں ہی اسے فتح کر لیا اس زبردست کامیابی کی وجہ تھی عثمانیوں کی ٹکنالوجی میں بڑھتے ان کی توپوں کے سامنے دنیا کا کوئی شہر نہیں ٹھہر سکتا تھا تیس اگست پندرہ سو اکیس جمعہ کا دن تھا جب سلطان شہر میں داخل ہوا اور نماز جمعہ کی امامت اس کامیابی کے ساتھ ہی اب عثمانیوں کے قدم یورپ کے مرکز کی طرف بڑھنے گا یہ قدم بڑھانے سے پہلے سلطان کو ایک بڑے خطرے سے نمٹنا تھا یہ تھا بلغراب سے ہزاروں کلومیٹر دور روڈز کا جزیرہ جس پر فلسطین سے نکالے گئے نائٹس ہسپٹیلرز کا قبضہ تھا ترکی شام اور مصر یہ سب سلطان دن عثمانیہ کا حصہ تھے ان کے بیچوں بیچ نائٹس کا موجود ہونا بہت خطرناک تھا اس لیے سلمان نے فیصلہ کر لیا اب اگلا نشانہ ہوگا روڈز روڈز ہے تو بلکل ترکی کے ساحل کے قریب لیکن آج یونان کا حصہ ہے سلمان کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا یہ جزیرہ ترکوں کے پاس نہیں تھا بلکہ ان سلیبیوں کے پاس تھا جنہیں صلاح الدین ایوبی اور ان کے بعد کے ادوار میں فلسطین سے نکالا گیا تھا اب نائٹس آف جان روڈز میں جم کر بیٹھے ہوئے تھے بہرہ روم میں مسلمانوں کے بحری جہاز لوٹتے بلکہ حاجیوں کے قافلوں پر بھی حملہ کرتے اور ایسے نہیں کہ اس جزیرے کو فتح کرنے کی کوشش نہیں ہوئی ایسا پہلے بھی ہو چکا تھا لیکن ہر بار ناکامی ہوئی لیکن سلمان تو پیدا ہی اس لیے ہوا تھا کہ ناممکن کو ممکن منائے اس نے بحری جہازوں کا ایک زبردست بیڑا بھیجا اور پھر ایک بہت بڑی فوج لے کر خود بھی روڈز پہنچ گیا جون پندرہ سو بائیس میں جزیرے کے مرکزی شہر کا گہراؤ کر لیا مہاصرہ پانچ مہینے تک چلتا رہا یہاں تک کہ دسمبر پندرہ سو بائیس میں شہر نے ہتھیار ڈالتی اس کامیابی کے ساتھ ہی بہرے روم میں عثمانیوں کا راج شروع ہو گیا اور یہ راج اپنے عروج پر پہنچایا ایک ایڈمیرل نے جنہیں دنیا آج بھی یاد کرتی ہے بلکہ آج بھی ترکی بحریہ کا کوئی جہاز استمبول سے گزرتا ہے تو اس ایڈمیرل کی قبر کو سلامی دیتا ہوا جاتا ہے سلمان کے اس بہادر ایڈمیرل کا ذکر بعد میں کریں گے اس سے پہلے چلتے ہیں سلطان سلمان کی ایک بہت بڑی کامیابی کی طرف سلطان سلمان نے بلغرات تو فتح کر لیا تھا لیکن اصل کام اب بھی باقی تھا مغرب میں عثمانیوں کو آگے بڑھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی ہنگری کی طاقت پر ریاست جس کے خلاف اپریل پندرہ سو چھبیس میں اگزیم لشکر جمع کیا گیا ایک اندازے کے مطابق اس میں ایک لاکھ فوجی تھے اور ساتھ ہی تین سو توپے دی یہ وہی دن تھے جب ہندوستان میں بابر کی فوج نے پانی پت میں تاریخی کامیابی حاصل کی مغل سلطنت کی بنیاد رکھی اور ہندوستان کی تاریخ بدل دی بلکل انہی ایام میں عثمانی فوج ہنگری میں داخل ہوتی ہے اور مشرقی یورپ کو بدل کر رکھ دیتی ہے دریائے ڈینیوب کے کنارے مہاج کے میدان میں لڑائی کا آغاز ہوتا ہے بلکہ لڑائی کیا تھی بس ایک ٹکراؤ تھا دو گھنٹے میں ہنگری کی فوج کا خاتمہ ہو گیا ہنگری کا بادشاہ لوی دویم صرف بیس سال کی عمر میں اپنی جان سے گیا اور ہنگری پھر کبھی اپنی پرانی عظمت حاصل نہیں کر پایا خانہ جنگیوں نے کئی مسائل پیدا کیے اور سلطان کو ایک مرتبہ پھر پندرہ سو انتیس میں ہنگری آنا پڑ لیکن فیصلہ کر لیا کہ اس مسئلے کو ہمیشہ کیلئے حل کر دے یہ فیصلہ تھا آسٹریہ کی داہلکومت ویانہ پر حملے کا سلطان سلمان نے کئی جنگی لڑی بہت ساری جیتی لیکن یہ وہ جنگ تھی یہ وہ شہر تھا جسے فتح کرنے کا ارمان عمر بھر اس کے دل میں رہا اور سلمان کیا بعد میں آنے والے حکمران بھی سر توڑ کوششوں کے باوجود کبھی ویانہ کو فتح نہیں کر سکے اس جنگ میں ہوا کیا آئیے آپ کو بتاتے مہاج کی جنگ میں ہنگری کا بادشاہ لوی دویم مارا گیا تھا اس کی کوئی اولاد نہیں تھی اس لیے سلطان سلمان نے ایک مقامی نباب جان زپولیا کو ہنگری کا نیا بادشاہ بنایا لیکن ہولی رومن ایمپائر کے فرڈننڈ اول کی نظریں پہلے سے ہنگری پڑتی اس نے زپولیا کو ہرا دیا اور مل پر قبضہ کر دیا اس قبضے کو قتم کروانے کے لیے سلطان سلمان 1529 میں ایک بار پھر ہنگری آیا صرف چھے دن کے محاصرے میں دارالحکومت بودا پر قبضہ کیا زپولیا کو پھر حکمران بنایا اور فیصلہ کر لیا کہ فرڈننڈ کو سبق سکھا کر رہی اب سلطان کے قدم تھے ویانہ کی تھا یورپ کے بلکل بیچ میں موجود شہر کی تھا لیکن یہ وقت بلکل مناسب نہیں تھا محاصرہ ستمبر 1529 کے بلکل آخری دنوں میں شروع ہوا اور جلد ہی سردیوں کا آغاز ہو گیا مشکلات بڑھتی چلی گئیں یہاں تک کہ جلد محاصرہ اٹھا لیا گیا ویانہ فتح نہیں ہو سکا اور جو شہر سلطان سلمان کے ہاتھ نہ لگے وہ کسی کو بھی نہیں مل سکتا سلطنت عثمانیہ نے ویانہ پر قبضے کی بڑی کوشش کی لیکن کبھی کامیابی نہیں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ عثمانی دوفان کی موجیں ویانہ کی دیواروں سے ٹھکرا کر واپس کی مغرب میں سلطنت عثمانیہ تبھی کامیاب ہوئی جب مشرق کی طرف سکون ملا یہاں عثمانیوں کا سب سے بڑا دشمن تھا ایران 1534 میں سلطان سلمان نے بھی ایران کے خلاف ایک جنگی مہم شروع کی تب شاہ اسماعیل کی وفات ہو چکی تھی اور اس کا بیٹا حکمران تھا تو پہلی کی طرح اس مرتبہ بھی سفی ایران عثمانیوں کا مقابلہ نہیں کر پائے بلکہ عثمانیوں نے دہالحکومت تبریس پر بھی قبضہ کر لیا بغداد بھی خالی چھوڑ کر بھاگ گئے سلمان کی فوجے فاتحانہ انداز میں شہر میں داخل ہو یوں عثمانیوں کی حکومت دریائے دجلہ تک پہنچ گئی تھی عثمان کا خواب اپنی تکمیل کو پہنچا دجلہ، فرات، نیل اور ڈینیوب سب عثمانیوں کے پاس تھے اور یہی نہیں اب تو بہرہ روم پر بھی سلمان کا راچ تھا جسے قائم کرنے میں بڑا کردار تھا ایڈبرل خیر الدین پاشا باربروسا کا سلمان علی شان کے دور کا ذکر ہو اور خیر الدین باربروسا کی بات نہ ہو ایسا نہیں ہو سا عثمانی فوج کا ایک غیر معمولی جرنیل تھا جس کا سمندروں پر راچ تھا خیر الدین اور اس کے بھائیوں نے سقوط غرناطا کے بعد سپین سے نکلنے والے مسلمانوں کی بہت مدد کی سپین سے کئی ٹاکرے بھی ہوئے یہاں تک کہ الجزائر میں حکومت بنا لی بعد میں ان بھائیوں میں سے ایک خیر الدین باربروسا سلطنت عثمانیہ کا کپتان دریہ بنا یعنی بحری فوج کا سربراہ خیر الدین نے عثمانیوں کو بڑی کامیابیت دلائی اور بہرہ روم میں اس کا نام کا ڈنکہ بچتا تھا اس نے پندرہ سو اٹیز میں یورپ کی مشترکہ فوج کو پریویزہ کے مقام پر بہت بڑی شکست دی اور عثمانی بحریہ کو دنیا کی طاقت پر ترین نئی بھی بنا لی ایک طرف زمین پر سلطان سلمان کی فضوحات چل رہی تھی تو دوسری طرف سمندروں پر خیر الدین کا راشتہ عثمانی سلطنت عظمت کی نئی بلندیوں کو چھو رہی تھی جب عروج اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو وہیں زبال کا نقطہ آقاز بھی ہوتا ہے سلطنت عثمانیہ کا زبال بھی اندر ہی اندر شروع ہو چکا تھا جس کی وجہ تھی ایک عورت سلطان سلمان کی پسندیدہ بیوی خرم سلطان خرم اصل میں عثمانی حرم کی ایک کنیز تھی جو بعد میں اتنی طاقتور بنی کہ اس کے ایک اشارے پر ملک کے فیصلے ہونے لگی اسی لیے تو کسی نے کہا تھا یہ صرف سلمان کا نہیں بلکہ سلمان اور خرم کا دور تھا اس زمانے میں ایک کنیز اور ایک بیٹی کی پالیسی تھی یعنی اگر کسی کنیز سے سلطان کا بیٹا پیدا ہوا تو وہ تمام تر وقت اسی ایک بیٹے کو دے لیکن خرم سے سلطان کا ایک نہیں پانچ بیٹے پیدا ہوئے جو ظاہر کرتا ہے کہ سلطان خرم سے کتنی محبت کرتا تھا پلاخر پاندرہ سو چھتیس میں سلمان نے خرم سے شادی کری جب سلمان کی انگلی کا ایک اشارہ دنیا کے کئی ملکوں کے قسمت کا فیصلہ کرتا تھا تب خرم دنیا کی طاقت پر ترین بادشاہ پر اثر رکھتی تھی کہا جاتا ہے کہ یہ خرم ہی تھی جس کی وجہ سے سلطان نے اپنے ولی اہد مصطفیٰ اور وزیر آزم ابراہیم پاشا کو سزائے موت سلطان نے ایسا کیوں کیا تاریخ دان لکھتے ہیں کیونکہ خرم چاہتی تھی کہ نیا بادشاہ اس کی اولاد میں سے پڑی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہانی مغل بادشاہ جہانگیر اور ان کی ملکہ نور جہانگی داستان جیسی ہے بلکل ویسے ہی اثر رسوخ اور سلطان پر ویسی ہی گرم ایسا نہیں کہ سلطان سلمان کوئی کمزور شخصیت تھی بلکل نہیں لیکن جہاں وہ ایک جنجو تھا وہیں محبت کرنے والا دل بھی رکھتا تھا شاعری بھی کرتا تھا اور خرم سلطان کے لیے یہ اشاعر بھی لکھتے جسے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسے کتنی محبت کرتا اے میری سلطنت اے میری حکمرہ اے میری چاندنی میری دوست میری محبت میرا اعتماد میری ہستی میری بہار میرا پھول میری مسکراتی پنکھڑی میرا استنطنیہ میرا ناتولیہ میری دھرتی میرا پدخشان میرا بغداد تم میرا خوراسان میری خوبصورت بالو والی محبوبہ حسینوں میں سب سے حسین میری نگاہوں کا مرکز میں کے دل مسترپ اور چشم نم کا محبی میں ہمیشہ تیری تعریف کے گیر گاتا رہا ہوں خرم سے سلطان سلمان کی محبت اپنی جگہ لیکن اس محبت کی قیمت بہت بھاری تھی جو بعد میں سلطنت نے چکایا ایک تو حرم کا اثر بہت بڑھ گیا اتنا زیادہ کہ سلطنت کے فیصلے حرم کرتا یوں کمزور سے کمزور سلطان آنے کی بنیاد پڑ گئی جو بلاخر سلطنت عثمانیہ کی زبال کا بائنس آئی بیسے ایک اور فرد کا ذکر کیے بغیر سلطان سلمان علی شان کا ذکر ادھورہ رہے وہ ہیں میمار سنان پاشر ایک عظیم ماہر تعمیرہ وہ بنیادی طور پر ایک فوجی تھے روڈز اور بلغراد کی جنگوں میں شامل تھے اور مہاج کے مارکی میں بھی تھے ریٹائرمنٹ کے بعد پچاس سال کی عمر میں انہیں سرکاری میمار بنایا گیا جس کی وجہ تھی فوجی کریئر میں ان کا تجربہ وہ پل بنانے میں بہت ماہر تھی تو آرکیٹیکٹ کی حیثیت سے سنان نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ تھی شہزادہ مسجد یہ سلمان نے اپنے شہزادے محمد کی یاد میں بنائی تھی یہ مسجد سلمان کو بہت اچھی لیں اتنی اچھی کہ انہوں نے سنان کو ایک اور مسجد بنانے کا حکم دے دی اپنے ہی نام پر بنائی گئی مسجد سلمانیہ مسجد یہ ایک شاندار عبادت کا ہے ساڑھے چار سو سال تک اسطمبول کی سب سے بڑی مسجد رہی تقریباً اٹھالیس میٹر اونچہ گنبت اور ساتھ ہی چھتر میٹر بلند مینا اپنے زمانے میں تو یہ ایک شہکار تھی سنان خود کہتے ہیں کہ شہزادہ مسجد میں نے تب بنائی جب میں شاگر تھا سلمانیہ تب بنائی جب میں ہنر بن تھا اور سلیمیہ مسجد تب جب میں استاد تھا پہرحال سنان کی بنائی گئی سلمانیہ مسجد کے دامن ہی میں سلطان سلمان علی شاند کی قبر زندگی بھر جنگ کے میدانوں میں گزارنے والا تیرہ بڑی جنگیں لڑنے والا سلطان مرا بھی تو میدان جنگ میں ہی تھا ویانہ کی ناکامی سلطان کے ذہن پر سوار ہو چکی تھی وہ ایک بار پھر ویانہ پر چڑھائی کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے لیے میدان ہموار کرنا ضروری نہ آخری بار ویانہ کی مہم میں جس نے بڑا مسئلہ کھڑا کیا تھا وہ تھا سگدوار کا قلعہ جس پر چڑھائی کرنے کے لیے سلمان مئی پندرہ سو سرسٹھ میں لشکر کے ساتھ نکلا شاید سلطان کو اندازہ نہ ہو لیکن یہ ان کا آخری سفر تھا وہ اپنے محبوب شہر استمبول کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پائے لیکن بہتر سال کی عمر اور بیماری کے باوجود سلطان سلمان نے اس جنگ پر جانے کا فیصلہ کیا یہ لشکر اگست میں سیگدوار کے قلعے تک پہنچا اور محاصرہ شروع کر دیا جو تقریباً ایک مہینے جاری رہا عثمانیوں نے بہت نقصان اٹھایا قلعے میں موجود ہزار فوجیوں نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا اتنی بہادری سے کہ آج تک قلعے کے حاکم نکولا زرنسکی کی بہادری کے نغمے گائے جاتے ہیں عثمانیوں نے قلعہ فتح تو کر لیا لیکن بہت زیادہ جانے نقصان اٹھانے کے بعد بلکہ سب سے بڑا نقصان اٹھانے کے بعد جب قلعے پر آخری حملہ چل رہا تھا توپوں کی گھنگرہ جاری تھی این اس وقت سلطان سلمان اپنی آخری سانسے لے رہے یہ پانچ اور چھ ستمبر پندرہ سو چھے سٹھ کی درمیانی رات تھی جب میدان جنگ سے کچھ دور شاہی خیمے میں سلطان کا انتقال ہو گیا وزیراعظم محمد پاشا نے یہ خبر چھپا کر رکھی جب تک ولی اہت سلیم نے اقتدار نہیں سمال لیا ویسے بھی یہ عجیب جنگ تھی دونوں سپیسالاروں سلمان علی شان اور نکولا زرنسکی کی موت ہوئی ایک اپنے خیمے میں طبعی موت مرا تو دوسرے نے میدان میں لڑتے ہوئے جانے ایک کو سخت بیماری اور زیادہ عمر ہونے کے باوجود میدان میں موجود ہونے پر یاد کیا جاتا ہے تو دوسرے کو اپنا ایک ایک سپاہی وطن کے لیے قربان کرنے پر داد دی جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج اس جگہ پر ایک یادگار موجود ہے جسے ہنگرین ٹرکش فرنشپ پارک کہا جاتا ہے یہاں سلمان اور نکولا دونوں کی علامتی قبریں بھی بنائی گئے بہرحال سلطان تو بہتر سال کی عمر میں چلے گئے لیکن ان کی چھوڑی کئی سلطنت صدیوں تک قائم رہی یہ تھی اپنے زمانے کی سب سے بڑی سلطنت رقبے کی لحاظ سے بھی اور آبادی کی لحاظ سے بھی سلطنت کے پاس اباسیوں کا دار الحکومت بغداد بھی تھا تو منگولوں کا مرکز تبریز بھی عظیم شہر دمشق اور قاہرہ بھی تو نائٹس کا جزیرہ روڈز بھی اور سب سے بڑھ کر دار الحکومت تھا اسطمبول جیسا عظیم شہر جس کی آبادی اس زمانے میں بھی سات لاکھ تھی وہ یورپ ہی نہیں دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا اسی شہر کے دامن میں آج سلطان سلمان آلی شان بھی تفنے شہر کی سب سے اونچی پہاڑی پر قائم سلمانیہ مسجد کے پہلو بادشاہت میں ایک بہت بڑی خرابی ہوتی ہے سارے اختیارات صرف اور صرف ایک آدمی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اس لیے خطرہ ہوتا ہے کہ ان اختیارات کا غلط استعمال ہوگا اور سلمان سے بھی یہی ہوا ہو سکتا ہے اس کی غلطیں بھی نہ ہو بادشاہت کا نظام ہی ایسا ہوتا ہے اس کے تقاضے ہی کچھ ایسے ہیں اس کے بنیاد ہی اتنی کمزور ہوتی ہے کہ بادشاہ کو ہر طرف خطرہ محسوس ہوتا ہے اور جب نظام کو خطرہ لہاق ہو تو کوئی بھی انتہائی قدم اٹھایا جا سکتا ہے سلطان سلمان نے بھی اٹھائے غداری اور بغاوت کے الزام میں اپنے دو بیٹوں مصطفیٰ اور بائیزید اور ایک قابل وزیراعظم ابراہیم پاشا کو قتل کروا گیا یہ نظام تو ایسے ہی ہے جس پر شبہ ہو اسے اٹھا لو دبا لو مار دو اور یہی خرابیاں ہمیں سلمان کے دور میں بھی نظر آتی ہیں اس لیے اگر سلمان کا کمپیرجن کسی سے کرنا ہے تو صرف اور صرف بادشاہوں سے ہونا شاید ہے تب ہی ہمیں سلمان کا قطب بہت اونچا نظر آئے گا یہی وجہ ہے کہ آج ساڑھے چار سو سال بعد بھی ہم سلمان علی شان کو یاد کر رہے ہیں لیکن ایک بادشاہ کی احسیت سے موسیقی